مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لئے مخصوص اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی زوات مقدسات کے لئے نشاور جن کے صدقے میں یہ زمین اور آسمان کو خلق کیا گیا اور جن کے صدقے میں یہ زمین اور آسمان قائم و دائم ہے میں آج کی اس جشن عید ملاد النبی و اتحاد بین المسلمین میں محفل مرسزہ کی منیجنگ کومیٹی کے پریزیڈنٹ جناب حسین علی بھائی صاحب کی جانب سے اور تمام عرقین مینجمنٹ کومیٹی کی جانب سے اور محفل مرسزہ کی انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام شرکہ محفل کو جشن ویلادت با سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام شرکہ محفل کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت ایک قرآن مجید سے ہوگا تلاوت ایک قرآن مجید کے بعد نواتفانی کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد ایک خصوصی ٹاک شو یعنی مذاکرے کا احتمام کیا گیا ہے اور اس کے بعد کاری وحی زفر قاسمی صاحب نا تیرے سالے مقبول پیش فرمائیں گے محفل کا آغاز بقاعدہ تلاوت ایک قرآن مجید سے کیا جاتا ہے اور میں گزارش کرتا ہوں گرین آئی لینڈز سکول کے طالب علم زاکر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت ایک قرآن مجید سے اس محفل باسعادت کا آغاز فرمائیں محمد سلوات اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضباحا فالموریات قد حا فالمغیرات شبحا فاثرنبیه نقعا فواسطنبیه جمعا انہ الانسان لربیه لکنود وانہو علا ذالک لشہید وانہو لحب بلخیر لشدید والعاديات ضباحا فالموریات قد حا فالمغیرات شبحا فاثرنبیه نقعا فاثرنبیه نقعا فواسطنبیه جمعا انہ الانسان لربیه لکنود وانہو علا ذالک لشہید وانہو لحب بلخیر لشدید افلا یعلم اذا بُعثر ما فی القبور افلا یعلم اذا بُعثر ما فی القبور وحس لما فی الشدور وحس لما فی الشدور اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ خَبِيرُ صدقاللہ العلی العظیم برمحمد وعالو ایت محمد صلو جزاک اللہ تلاوتِ قرآنِ مجید کے بعد ہم نادخانی کا آغاز کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گا جناب جزیر مصطفیٰ بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالت ماب میں نظرانی عقیدت بیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلی علی نبی نام سلی علی نبی نام سلی علی نبی نام محمد سلی علی نبی نام شفیی نام سلی علی نبی نام سلی علی نبی نام محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سلی علی نام سلی علی نبی نام جہاں روزہ پاکہ خیر ملورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ مدینہ گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد محمد عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین ٹھہرے کو سین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہم نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانا وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانا دے گا رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت قیامت کا ایک دے معین ہے لیکن ہمارے لئے ہر نفس ہے قیامت نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جا نساروں کی دوری دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جا نساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نات کہتو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہا تم کہا مد ہے ممدو ہے یزدہ یہ جرت نہیں ہے تو پھر پھر کیا ہے پھر اور پھر اور کیا ہے یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہے خوش جنب مولانا محمد علی نفی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں ہے اس کے ساتھ ہی میں اس محفل میں جناب سبز علی حاجی بیگ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور عدب کے ساتھ ان سے اضطماز کرتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں جناب شیخ خوزیمہ صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں موسیقی 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 اس محفل میں پیش امام محفل مرسا جناب مولانا غلام رئیسی صاحب بھی موجود ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں موسیقی موسیقی عاشقِ حضور ہو گیا دل مثالِ نور ہو گیا نات جس نے آپ کی لکھی موتبر ضرور ہو گیا ان کے در پہ جو بھی آ گیا بے نیازِ اتطور ہو گیا نات خانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ماسٹر محمد علی سے کہ وہ تشریف لائیں موسیقی 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 ان کے سبب سے ہے میرا شیر ان کے عدب سے ہے میرا ذکر ان کے تو فیل سے میری فکر ان کے تو فیل سے کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کے ہوں من کا بت کا بھی حق ادا میں تو پنجتن کا خوشنو دیئے محمد وعالی محمد صلوات اب میں ناد خانی کے سلسلے میں آخر میں گزارش کروں گا جناب بریر بھائی شبیر قادی والا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب میں عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں بارگاہ رسالت ماب بلندرین صلوات کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سب کسی کا حیثان کیوں اٹھا ہے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگے گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہلو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھے کو درد کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نصبت رہے سلامت تمہاری نصبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا شور و فکر و نظر کے دائرے حد کائن سے بڑھ نہ پائیں نہ چھو سکے ان بلندیوں کو نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے مجھے ناتخواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ برہر بھائی ناتیل سالت ماب پیش فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ ہمارا ناتخواہنی کا سلسلہ اختصام پذیر ہوا زمین پہ آسمان اترا محمد کے قدم آئے وہ اپنے ساتھ لے کے ارش سے لوہ و کلم آئے بدل دوں گا میں تقدیرِ بشر کردار سے اپنے محمدِ مصطفیٰ دنیا میں یہ کھا کر قسم آئے سروادبر محمد والے محمد اب ہم اس محفلِ بابرکت کے سب سے اہم شعبہ یعنی ٹاک شو کا آغاز کرتے ہیں اس ٹاک شو کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ پیغمبرِ اکرم سرکارِ خدمی مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کا سب سے اہم ترین پیلو یعنی اخلاقِ محمدی اس پیلو کو جاگر کرنے کے لیے ہم نے جو ٹاک شو کا احتمام کیا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نامور عالمِ دین خطیبِ بوتراب جناب قبلہ مولانا محمد علی نفی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ خزیمہ صاحب آپ کا تعلق جامعہ سیفیہ سے ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سبزلی حاجی بیک صاحب ہم ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی تاریکہ ریلیجیس ایڈیوکیشن سکول بورڈ آف پاکستان سے ہے ہم تمام شرقائے گفتگو کو محفل میں خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے تمام شرقائے کی آزانِ آلیہ میں ہے کہ پیغمبرِ اکرم کی اخلاقِ محمدی اور انسانی اقدار کے کمال اس کی مناسبت سے ہماری اس مذاکرے کی گفتگو کا محور و مرکز ہوگا میں گفتگو کا آغاز سب سے پہلے خطیبِ بوتراب جناب قبلہ مولانا محمدِ نفی صاحب سے کہنا چاہوں گا اور جیسے کہ ہمارے موضوع میں دو اہم ترین پہلو ہیں اخلاقِ محمدی اور اقدارِ انسانی کا کمال تو میں چاہوں گا سب سے پہلے مولانا محمدِ نفی صاحب سے کہ وہ ہمیں وضاحت فرمائے کہ اقدار سے کیا مراد ہیں اور اس کے جزیات یعنی اس کے کمپوننٹس کیا ہیں تاکہ ہمارے تمام شرقائے محفل کی آزانِ آلیہ میں لفظِ اقدار کی وضاحت ہو سکے جب آپ کیلئے گزارش کروں گے جناب مولانا محمدِ نفی صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان النقین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وہو خیر معین اللہ حمد لأہلہی والصلاة والا اہلہاں مباد رہا شکریہ آپ کا تمام علماء کی موجودگی میں اور تمام سامین کی خدمت میں سوال کا جواب انسانی اقدار بظاہر تو لفظِ اقدار یہ قدر کی جمع ہے اور قدر کے مختلف معانی بیان کیے گئے قدر کے ایک معنی مقدار ہیں قدر کے ایک معنی قیمت قدر کے ایک معنی میار قدر کے ایک معنی احترام قدر کے ایک معنی رویہ قدر کے ایک معنی صفت اور بظاہر ان تمام معانی میں سے آخری دو معانی ہمارے انوان کے طور پر شامل رویہ اور صفات اسی کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے نہ کوئی جسم کے اعتبار سے نہ کوئی اپنے وجود کی میزان اور میار کے اعتبار سے اگر کوئی پہچانا گیا تو اپنی صفات کے اعتبار سے اور دیگر انسانوں اور رب کے ساتھ اپنے رویہوں کے اعتبار سے اب میں جناب جی بلکل اچھا اس میں ہمارے تمام شرکہ گفتگو کیونکہ یہ اوپن فورم ہے تو کسی بھی سوال کے جواب میں اگر دیگر شرکہ گفتگو اپنے خیالات کا ادھار کرنا چاہیں تو وہ بلکل ایک سوال کو اپنے انداز میں بیان کر سکتے ہیں آپ نے بہت امدہ انداز سے لفظ اقدار کی لغوی معنی اور سلسلے میں بتائے لیکن میں اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اقدار اصل میں وہ ویلیوز ہیں جن کو ہم معاشرے میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے ہمارے عامال کا تعین ہوتا ہے ان نظریات سے ان اصولات سے ان عقائد سے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے ضروری ہیں اس لئے اقدار کی جڑھیں بنیادی طور پہ ان تصورات نظریات پہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے داخل میں اپنے وجود میں جن پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کو جیسا کہ انہوں نے فرمایا جن کو ہم زیادہ قدر و منزلت دیکھتے ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہیں تو اقدار بنیادی طور پر داخلی معاملہ بھی ہے اور خارجی بھی ہے داخلی اس لئے کہ وہ ہمارے نظریات کا تعین کرتے ہیں اور ہمارے افکار ہمارے عامال کی بنیاد بنتے ہیں اور اقدار کے سلسلے میں رسول اکرم کی ذات کے حوالے سے ہر وہ عمل جس کو کر کے ہم فخر محسوس کریں اور جیسا کہ رسول پاک کی ایک حدیث میں بھی نازل ہوا ہے کہ تم جب کوئی برا کام کرو یا اچھا کام کرو تو اس کا میار یہ ہے کہ تمہارا نفس گوائی دے گا اگر تم اپنے اندر تردد محسوس کرو اگر تم اپنے اندر خلجان محسوس کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل درست نہیں ہے تو بنیادی طور پر اقدار وہ نظریات ہیں جو ہم عام طور پر جس کی ترویج کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی نقطہ نگاہ سے رسول اکرم کی ذات باب برکت اور ان کے عامال اور قرآن حکیم کی تمام تر تعلیمات ہمارے لئے اس کا سرچشمہ ہیں بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی میں میں فلم میں آج کے شریک گفتگو اور اس مذاکرے میں شامل نامور عالم دین خطیب اہل سنت جناب علامہ محمد اکبر درد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت عدب کے ساتھ ان سے اضطماز کرتا ہوں کہ وہ سریج پر تشیف لائیں گفتگو کے سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور جناب شیخ خزیمہ بھائی سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اخلاق محمدی کے مختلف پہلوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے تمام شرکہ کو یہ بتائیے کہ لفظ خلق سے کیا مراد ہے اور انفرادی اور اجتماعی خلق اس کے کیا معنی ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں اسی بات کو آگے تھوڑا چلاتا ہوں کہ اقدار کیا ہے ویلیوز کیا ہے ویلیوز جس کو انگلیش میں ویلیوز کہتے ہیں ویلیو یا ویلیو کہیے تو امیر امنین حضرت علی المرتضی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد آپ نے فرمایا کہ قیمتو کل امرین ما یحسن ہوں کہ ہر مرد کی قیمت ویلیو وہ ہے جو وہ اچھا کر سکے وہی اس کی قیمت و قدر ہے وہی اس کی ویلیو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اچھا یا کتنا بڑا انسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہوا اور یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو انسانی ویلیوز اس کو فرشتہ بنانے کے لیے بتاتی ہے رستہ بتاتی ہے کہ آپ وہ رستے پر چلیں گے تو آپ کی قیمت و قدر بڑھ جائے گی اور فرشتہ صفت ہو جائیں گے یعنی جو رسول اللہ کی صفت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ جو امیلونین حضرت علی المرتضی کی صفت ہے وہ اس کی طرف آپ آگے بڑھتے جائیں گے ان سے مشابہت ہوتی جائے گی یہ اصل ویلیوز ہے اور اس کو اگر اخلاق کے ساتھ جوڑ دیں تو جیسے عربی لفظ خلق اس سے اخلاق مطلع ہے اس کی جبعہ ہے اخلاق خلق کی اور خلق جو ہے وہ خلق سے بھی ہے اور خلق بھی ہے اس کا مترادفات ہیں یہ سارے جو الفاظ ہیں یعنی خلقت خلق اور خلق یعنی ایٹیکیٹس یا اس کے بیہیوئرز اس کے جو عمال ہے وہ اخلاق ہے اور اخلاق وہ چیز ہے جو انسان اور حیوان میں دونوں میں فرق کرتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اخلاق اس کے اوپر تو قرآن مجید نے مہر کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کے اخلاق جو ہے انکا لعالا خلق عظیم کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہے اور اس کے ساتھ تاقید آئی ہے انکا لعالا خلق آپ بے شک خلق عظیم پہ ہے تو یہ اخلاق کا میار ہے یہ اخلاق کی مصول ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں ہم کو ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے وسیع حضرت عمر منین علیہ السلام کی صیرت میں ہمیں ملتے ہیں اور پھر آپ کے آل تاہرین میں یہ اخلاق ملتے ہیں سبانہ اب میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناہ مولانا حکیم محمد اکبر در صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ تاریخی حوالے سے اگر ہم ظہور اسلام سے قبل عرب معاشرے کی جانب دیکھیں تو عرب معاشرے میں کون کون سے طبقات یعنی گروپس اس وقت موجود تھے اور ان طبقات یعنی گروپس کے پیغمبر اکرم سرکار ختمی مرتبت کے مطالق بحیثیت ایک میاری انسان کے کیا ان کے خیالات یعنی ویوز تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ کچھ تاخیر ہو گئی آنے میں اور ہوئی تاخیر تو کچھ بائی سے تاخیر بھی تھا ابھی جو آپ خلق پر گفتگو فرما رہے ہیں اور عرب معاشرے کا منقشہ کہ جہاں اس وقت میں سب سے زیادہ گری ہوئی حیثیت معاشرتی اعتبار سے جاہلیت کا جو دور کہلاتا ہے اس دور میں عرب معاشرہ جو ہے وہ اس کا ایک نمونہ تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی سے خلق کو سیکھا نہیں بلکہ خود سراپا اخلاق بن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو حالی نے اس کا نقشہ مسدس میں بہت خوب کھینچا ہے کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا کہیں پانی پینے پیرانے پر جھگڑا یعنی وہاں وہ مختلف انداز سے کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو اگر وہ لوگوں کے سامنے برتر اور بہتر محسوس کرتے تھے تو دوسرے شخص کو اپنے سامنے وہ گردانتے نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں انسانی اقدار جو ویڈیوز تھی انسان کی وہ تمام پامال ہو چکی تھی اور خانہ کعبہ کا برہنا تواف کرنا وہ این ثواب سمجھتے تھی حالانکہ تعلیمات ابراہیمی میں کہیں بھی اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی اب ایسے معاشرے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور ان تمام چیزوں کی نفی کرنا کہ جو اس وقت معاشرتی اعتبار سے موجود تھی یہ ایک بہت بڑا بجائے خود موجزہ ہے کہ آپ نے جب کوہ صفہ پر چڑھ کر اعلان نبوت فرمایا تو ارشاد ہوا کہ میں اس پہاڑ کی دونوں جانب یقصانیت کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں بلندی پر ہوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا میری بات کا تم یقین کر لوگ اس وقت اخنض بن شرائق اسود ابن عبد جغوس ابو لہب ابو جہل اور دیگر جتنے سنادید قریش تھے ولید ابن مغیرہ یہ سب کے سب موجود تھے اور انہوں نے سب نے ایک زمان ہو کر کہا کہ اگر آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر جرار ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو چونکہ آپ صادق اور امین ہیں آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور کبھی جو ہے وہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں فرمائی اس لیے میں ہم جو ہے آپ کی اس بات کا یقین کر لیں گے اور یہاں تک انہوں نے کہا یہ نہیں بلکہ اگر ہم پہاڑ پر چڑ جائیں ہم بھی بلندی پر آ جائیں اور ہمیں وہ لشکر نظر نہیں آ رہا ہو تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے ہم ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے قاسر ہیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو یہ وہ کردار تھا کہ آپ نے حالکہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے وہ گئے ہیں تو اپنے موجزات کو لے کر گئے ہیں لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ کو پیش کیا کہ میری زندگی میں جو چالیس سال تک میں نے تم میں گداری ہے جس کو قرآن کریم نے کہا لبست فیکم عمر من قبل افلا تاقلون میں تم میں ایک بہت بڑا زندگی کا حصہ گدارا ہے کیا اس کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں اس برائیوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے اپنے آپ دامن کو میں نے بچایا ہوا ہے اور کیسے میں پاک بازی کی زندگی گدار رہا ہوں سفانہ اب میں جناب مولانا محمد علی نفی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم سرگار ختمی مرتبت نے اسلام کی آمد سے پہلے معاشرے کی تربیہ سازی اور کردار سازی کے حوالے سے کن امور علیہ وآلہ سلام ایک مکمل حدف کے ساتھ مبوس برحسالت کیے گئے حسالت کے اعلان سے پہلے آپ نے اپنے کردار کو چالیس سال تک سنداز سے پیش کیا کہ آپ کی بات پر اعتماد کرنا انسانیت کی دلیل بن گئے حتی کہ کافر بھی آپ کو رسول مانے کے نہ مانے ایک اچھا انسان تو مانتے تھے اور اچھے انسان کی پہچان اس کی صداقت اور امانت داری سے ہوا کرتی گویا پیغمبر اکرم اس معاشرے میں کام کیا جو معاشرہ جنگ و جدال کے ساتھ ساتھ ظلم اور بربریت کی مثال بن چکا تھا غریب اور کمزور کا زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد اسے فخریہ بیان کرنا معیوب نہ تھا مظلوم پر ظلم کرنا یتیم کا مال کھالے نہ و یا معاشرہ زمانہ جاہلیت میں مکہ المکرمہ کا کسی ایسے نجات دہندہ کا منتظر تھا کہ جو انہیں ان مظالم سے نجات دلا اسی لیے اللہ کا رسول نے جن انسانی اخدار کو اس عرب معاشرے میں تاوانائی بخشی وہ عقیدے کے بیان سے پہلے اللہ کے رسول نے عمل کی بات کو رکھا توحید کا پیغام تو بات میں دیا رسالت کا اعلان تو بات میں کیا انسانیت کو پہلے بیان کیا سبحان اللہ تاکہ اگر مجھ کو کوئی عالی انسان سمجھ پایا تو یقینا جب میں کہوں گا قول لا الہ الا اللہ تفلقو تو میری بات پر یقین کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دو خاص عنوان تھے اللہ کا رسول اور اس لئے آپ کی وہ شرکت بچپنا ہو تو انداز عدب یہ ہے کہ معاشرے میں سامنے آتے ہیں تو آپ کے ظلفیں سنوری ہوئی چہرہ بلکل روشن لباس بلکل منظم اور اس کے بعد جب جوانی کا ایام ہے تو کسی گناہ سے قریب جائے بغیر حالانکہ زمان جاہلیت میں ایک جوان کے لیے گناہ کی طرح رغبت بہت آسان سا مسئلہ تھا ختمی یہ مرتبت نے دو کام کیے ایک اپنے آپ کو بچایا ایک دوسروں کو بچانے کے لئے اپنے کردار کو پیش کیا تو اللہ کے رسول نے دو خاص کام کے جھوٹے معاشرے میں ختمی مرتبت کو کوئی نام دیا گیا مگر صادق کہ کر کم از کب ان کے اس رویے کا اعتراف کیا گیا انسانی قدر زندہ ہو گئی کہ صداقت بھی انسان کا میار ہے پھر ایسا تھا کہ لوگ امانتیں عجیب بات ہے رسول نہیں مانتے ہیں نبی نہیں مانتے مگر اپنی امانتیں ختمی مرتبت کے پاس آگر رکھواتے یعنی کافروں کو اپنے درمیان کوئی ایسا امین نہیں ملتا جیسا ختمی مرتبت امین تھے کاش اس امانت داری کو آج ہم محسوس کر لیں کہ اللہ کا رسول نے اس معاشرے میں جہا خیانت ایک معمولی بات تھی امانت داری کا ایسا پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے صداقت اور امانت کو انسانی قدروں میں اور روج اور کمال عطا کر دیا میں اس مسئلے کو آپ کی سوال کی جواب کو تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر ہم رسول تیبہ کا مطالعہ کریں اور اس کا جائز لیں تو مجھے تقریباً سات آٹھ مراحل نظر آتے ہیں اور شاید وہ سات آٹھ مراحل ایسے ہیں سات آٹھ فیزز ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم نے اپنے کردار کے ذریعے ان اخلاقی اصولوں کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انگلیش لفظ میں استعمال کروں تو ان کی یہ سٹریٹیجی بھی تھی جس کو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں پوری حیات تیبہ میں اپنانے کی کوشش کی اور اگر آج ہم بھی اس سٹریٹیجی پر یا اس حکمت عملی پر عمل کریں تو وہ ٹرانسفورمیشن وہ تبدیلی جو پورے معاشرے میں اس وقت نظر آئی جو بددو تھے جو عوج کمال تک پہنچے تو وہ تبدیلی ہم آج اپنے معاشرے بھی ملا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات جیسے علماء کرام نے بھی فرمایا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے کردار کا ایک زیادہ ضروری ہے اور رسول اکرم نے نبوت سے پہلے ہی اپنے کردار کو اسٹیبلش کیا پھر اس کے بعد جو دوسرا سٹیج رسول پاک کی زندگی کہتا ہے جہاں وہ دعوت کرتے ہیں دعوت زلعشیرہ لوگوں کو بلایا دوسرے لفظوں میں ایک میسج ہمارے لئے بھی ہے کہ اگر اخلاقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پہلا کام دعوت دینا ہوگا انوائٹ کرنا ہوگا پوش نہیں کرنا ہوگا فورس نہیں کرنا ہوگا دباؤ نہیں ڈالنا ہوگا انوائٹ کرنا ہوگا جیسے رسول پاک نے کیا اور پھر اس کے بعد جب وہ انویٹیشن کا دعوت کا عمل مکمل ہوا تو پھر رسول پاک کے پاس ہم خیال لوگوں کا مسلمانوں کا گروہ جمع ہوگیا اور پھر وہ ان کو لے کر ان کی آگے تربیت کرنے لگے ہمارے لئے اس میں پیغام یہ ہے کہ پہلے اگر تبدیل لانا چاہتے تو عمل سے خود ثابت کریں اس کے بعد لوگوں کو انوائٹ کریں پھر ہم خیال لوگوں کو یقجا کیجئے اس کے بعد رسول اکرم نے کیا کیا لوگوں کو وہ مشن بتایا وہ منصب بتایا جو خدا اند عالمین نے رسول اکرم کو عطا کیا تھا تو مشن کا احساس دلانا اور تمام صحابہ اکرام اس مشن میں ایسے رچ اور بس گئے کہ وہ انہوں نے کیا اور ایک بڑی چیز جو اس معاشرے میں انہوں نے کی اور میرے خیال میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا پیمانہ ہے شورہ کبھی بھی کوئی کام کرتے تھے مشورہ لیا کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ کسی جنگ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا خیال ہے تو صحابہ نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ خندق میں لڑیں تو جنگ خندق ہوئی تو یہ شورہ کا اصول جو انہوں نے ہمیشہ مد نظر رکھا اور اس جانب انہوں نے لوگوں کو بھی راغب کیا تو یہ ہمارے لئے بھی ایک باتیں اور تیسری چیز عدل و انصاف بلکہ میں اگر اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کروں اس کو تبدیل کروں تو میں کہوں گا عدل اور احسان کا اصول میں تھوڑا ٹائم لوں گا لیکن چونکہ حیات تیبہ کا ایک اجمالی خاکہ ہے تو عدل احسان کے اصولوں کو بھی اب قرآنی حکم ہے کہ اللہ آپ کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے ذرا لفظ عدل اور احسان کا تجزیہ کیجئے کہ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے عدل یہ ہے کہ میرا جو حق بنتا ہے جتنا بنتا ہے اتنا میں لے لوں نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اور عدل کا دوسرا تقاض آئی ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا حق میں اسے دے دوں نہ اس زیادہ نہ اس کم لیکن اس کے برقس احسان دیکھئے کیا ہے کہ میرا جتنا حق بنتا ہے اس سے میں کم لو اور جس کا جتنا حق بنتا ہے میں سے زیادہ دیں اور اسی عدل و احسان کو رسول اکرم نے اپنی ذات سے اپنے عامال سے اس معاشرے میں پوروان چڑھانے کی کوشش کی اور پھر اس کے ساتھ چونکہ کام دشوار تھا تو دوسرا انہوں نے اپنے حالات کا مقابلہ سبر سے کیا استقامت سے کیا تو یہ ان کا ایک بہت بڑا اتیار تھا بہت بڑی ڈھال تھی سبر آج ہمارے لئے شاید بہت مشکل کام ہو اور ہم اسے ڈھال نہ سمجھتے ہوں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی غصہ آجاتا ہے لیکن رسول پاک کے لئے سبر ہمیشہ ایک ڈھال ہوتی تھی جو ان کو ہمیشہ پروٹیک کرتی تھی ان کی حفاظت کیا کرتی تھی اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو انہوں نے اس معاشرے میں انٹروڈیوز کیا یا متعرف کرایا وہ ایمان محکم خدا پر پورا بھروسہ پورا یقین آپ سوچئے رسول اکرم سو رہے ہیں اور یہودی کیا کہتا یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے بچپن میں ہم نے پڑھا ہے کہ کون بچائے گا آپ کو اگر میں اپنا واقعہ یاد کروں جب کہیں مجھے مجھ پر کسی نے موبائل لینے کی کوشش کی تھی تو میں نے اس کو اپنا موبائل بھی دیا تھا اپنے سارے تو میں کہتا بھئی میری زندگی تو آپ کے ہاتھ میں ہے یعنی محکم ایمان دیکھئے فرمایا وہی جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا اس کے ہاتھ لرز گئے یہ یقین کی طاقت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو ہلا دیتی ہے تو اس محکم یقین کے ساتھ یہ ہماری زندگی کا اصول بھی ہونا چاہے کہیں بھی ہم جاتے ہیں کسی بھی مشن کو کسی بھی کام کو لیں اگر محکم یقین نہ ہو تو ہم لرز برندام ہو جائیں گے ہم اپنے مقاصد میں آگے نہیں جا سکیں گے تو یہ چیز اس معاشرے میں رسول نے اس کی بنیاد اسلام ہسٹری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور جو ہجرت کی تو اس کے بعد کتنے سارے مواقع اور ساری چیزیں سامنے آئیں تو رسول اکرم نے اپنی عامال سے اپنی حیات تیعبہ کا پورا نمونہ ایک مکمل حکمت عملی کی صورت میں دیا کہ اس طریقے سے آپ چلیں تو ٹرانسفورمیشن ہوگی تبدیلی آئے گی اور لوگوں میں اخلاقی نشو نمہ ہوگی بہت شکریہ بہت اندار ہماری بہت کچھ نصیبی ہے کہ تمام علماء اکرام جو یہ تشریف فرما ہے اتحاد بین المسلمین کا عظیم شان مظاہرہ کرتے ہوئے مل کر پیغمبر اکرم کے اخلاق محمدی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور انسانی اقدار کے کمال کے حوالے سے تذکرہ فرما رہے ہیں اب میں گفتگو کو پڑھاؤں گا جناب شیخ خزیم بھائی صاحب کی طرف اور میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے اخلاق محمدی کی گواہی پیش کی گئی ہے اور کن کن مقامات پر پیغمبر اکرم کی اخلاق کو خراج تحسین پیش کیا گیا جناب شیخ حسیم بھائی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے اخلاق جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید نے یہ مہر کر دی کہ محمد آپ خلق عظیم پہ ہو اکرم صلی اللہ علیہ علیہ اس ماحول میں پیدا ہوئے کہ جو جاہلیت جاہلیت سے معروف ہے جاہلیت کی معنی جو عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ علم و دانش سے دور رہنا یہ جاہلیت ہے اور دوسری معنی یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو اقدار تھی جو ویلیوز تھی وہ اس زمانے میں شنفرہ نام کے شاعر نے جو اس ماحول سے تنگا گیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں سے اچھے تو جانور ہے وہ اپنے شہر میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری جو اقدار ہے جو ویلیوز اس سے تنگا کہ میں جانوروں کی طرف جا رہا ہوں تم سے اچھے تو یہ جانور ہے تو اس طرح کی جو ویلیوز تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ایش ہوئی لیکن آپ وہ مقام پر فائز تھے کہ آپ کے اوپر اس ماحول کا اثر نہ ہوا بلکہ آپ نے اس آئیڈیل بن کے ظاہر ہوئے اور آئیڈیل صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک آئیڈیل بن گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی دعوت کا دار و مدار سارا علم کے اوپر رکھا کیونکہ پہلی آیت یہی نازل ہوئی کہ اقراء بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من نالق اقراء وربک الاکرم اللذی اللما بالقلم تو سارا جو دار و مدار قرآن مجید جو ہمارے درمیان ہے وہ علم کا منبع ہے صرف علم کا نہیں اس میں ساری چیزیں ہیں سارے علوم ہیں سارے فنون ہیں سارے اخلاق ہیں ساری چیزیں اسی میں ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلی جو کتاب لے کے آتے ہیں وہ آپ کی ذات میں وہ کتاب روشن ہوتی ہے اس کے سارے اعمال اس کی ساری تعلیمات آپ کی ذات مبارک میں موجود ہیں کیونکہ آپ عصوہ حسنہ ہے تو یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی کی ذات اقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہ سارا نور آپ کی ذات میں دیکھتے ہیں اور اگر ہم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کی ذات اور آپ کی جو تعلیمات ہے اس کو اختیار کرتے ہیں تو بے شک ہم بھی دوسرے کے لئے آئیڈیل بن جاتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا نور ہے اور یہی آپ کی برکت ہے اس شان و شوقت کی جو کتاب ہے اور اس شان و شوقت کے رسول ہے اس کے تابین خدا نے ہم کو کیا ہے یہ ہمارے لئے بہت عزت کی بات ہے تو ہمارے لئے بھی یہی ہونا چاہیے کہ انہی کے اخلاق کے مطابق انہی کی جو تعلیمات ان کے مطابق ہم چلے تو ہم بھی ایک ایڈیل سوسائیٹی بن جائیں گے ایک ایڈیل اشخاص ہو جائیں گے ایڈیل سوسائیٹی بن جائیں گے سبحانہ اور جو پہلے جو اصحاب فکر و نظر نے جو ذکر کی کہ رسول اکرم کی جو ذات مبارک ہے وہ احسان کی طرف دعوت کرتی ہے اور عدل کی طرف دعوت کرتی ہے تو یہ ایک پہلو ہے یعنی رسول اللہ کی جو ذات مبارک وہ ہمہ جہد ہے اس میں ساری انسانیت شامل ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہی کے فرزند ایمت طاہرین جو ہے وہ آل طاہرین ہے ان میں ساری صفات موجود ہیں عبادت کی صفت دیکھے تو امام علی ظن اللہ عبدین کسی کی عبادت نہیں ہے علم میں امام جعفر السادق اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد یہ ساری چیزیں ہمیں آج بھی مشل راہ بن کے ہمارے لئے زندگی کی راہ روشن کر رہی ہیں اب میں مولانا اکبر دست آپ سے سوال کرنا چاہوں گا عرب معاشرہ جس میں پیغمبر اکرم نے آنکھ پھولی اس معاشرے میں قادر القلام ہونے یعنی گفتگو میں مہارت کو میارے برطری سمجھا جاتا تھا ایسے معاشرے میں پیغمبر اکرم نے گفتگو کے کونسے میار یعنی سٹینڈرڈز متعین فرمائے حضور نبی محتشم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے گفتگو میں قرآن کریم و فرقان حمید نے جو آپ کو ہدایات دی تھی ان پر عمل کر کے دکھل آیا اور رشادِ ربانی ہے کہ ادعو الہ سبیلِ ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ وَجَادِرْهُم بِاللَّتِ ہیَا احسن کہ اللہ کی راہ میں بھی اگر تم لوگوں کو بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بالحکمہ والموعزت الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ وَجَادِرْهُم بِاللَّتِ ہیَا احسن اور اگر تمہارا مجادلہ ہو جائے مقابلہ ہو جائے تمہاری بحث و تمہیز ہو جائے تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹاؤ اس میں کوئی احانت کا جھگڑے کا نفرت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے اور یہی بات تھی کہ آپ اپنی تعلیمات میں جہاں جیسے ابھی جو آپ نے اس سے قبل گفتو کو سنی اس میں حضرتِ علی کررماللہ وَجْهُو سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارِ عالم جلل شانہو وامانوالہو کی نعمتوں کو تم گنواو کہ کتنی نعمتیں ہیں اس نے کہا وہ تو نعمتوں کا ایک ایسا اللہ مطنہ ہی سلسلہ ہے کہ میں ان کو گنا نہیں سکتا کتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں اور کتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں ہیں ہم تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخون تک سراپا اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس چیز کو دنیا کو اور اس کی نعمتوں کو پروردگارِ عالم بہت تھوڑا فرماتا ہے تم اس کو احاطہ نہیں کر سکتے یقینا اور مجھ سے اس چیز کا سوال کر رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ عظیم فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے جس انداز کو اپنایا اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی گفتگو کا ہر لفظ جو تھا وہ اخلاقِ عالیہ سے مزین تھا صبح اور کہیں بھی آپ نے جو ہے وہ کہیں کسی مقام پر کوئی بات ایسی نہیں ارشاد فرمائی کہ جس سے جو ہے وہ کسی شخص کی دل آداری ہوتی ہو کسی کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یہاں تک کہ آپ کا جو انداز تھا وہ قرآن کا حدیث میں آتا ہے کہ کانا خلق القرآن آپ سراپا قرآن کریم و فرقان حمید کا نمونہ تھے اور اخلاقِ عالیہ اسی سے دیکھتے ہیں کہ راستے سے گدر رہے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے تفصیلات میں میں نہیں جاتا ضعیفہ تھی روزانہ جو ہے آپ کے راستے میں جو ہے وہ کورا کرکٹ اور کانٹے بچھا دیا کرتی تھی ایک دن وہ نہیں آپ پر غلادت آئی آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ بیمار ہیں آپ نے اس کے دروازے پر دستک دیا اور ارشاد فرمایا کہ دستک دی تو اس نے کہا کہ کون ہے آپ نے اپنا اسم گرامی ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بدلے کا بہت بنا وقت چنا ہے میں اس وقت بیمار ہوں آپ نے ارشاد فرمایا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو تمہاری مزاج پرچی کے لیے آیا ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ میں تم کو مہیا کر دوں اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بہت کچھ سنا ہوا تھا لیکن اسی وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا یہی نہیں بلکہ جب کفار نہیں تھا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بلکہ اس دور میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل ایک لانکھ اشار ان کو زبانی یاد ہوا کرتے تھے اور وہ دوسری اقوام کو عجمی کہتے تھے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے عجمی کے معنی ہے گونگے کے کہ بولنا نہ جانتا ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سطح مبارکہ کے بعد جب آپ نے قرآن کریم و فرقان حمید کی گفتگو کو پیش کیا اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا تو بعض نے کہا کہ یہ تو کوئی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے لیکن جب قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا کہ اگر تم اس قرآن کریم کو افترہ سمجھتے ہو یا قذف سمجھتے ہو یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کوئی بات سمجھتے ہو تو اس کے جیسے کوئی ایک صورت لیا تین آیات ہیں کہا کہ ایک صورت لیا اس کے مثل اور اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے اب حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب معلقہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور اس جیج پر یہ میرے بہت ہی محترم علماء کرام تشریف فرما ہے قرآن کریم و فرقان حمید کے مقاملے پر انہوں نے سات عربی قصائد دکھے اور بہترین قصائد مانے دیا اور بہترین اشارت آج بھی عربی عدب میں کوئی شخص سند لینا چاہتا ہے تو اس کو وہ سات عربی قصائد پڑھنے ہوتے ہیں تو یعنی عدب کے لحاظ سے بہت اندہ تھے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَوْنْهَر اِنَّا شَانِيَا کَهُوَ الْأَبْتَر یہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنک پا دی اب منصف مقرر کیا مشرقین میں سے مسلمانوں میں سے نہیں کہ مسلمان تو ٹھیک ہے اپنی ہی گوائی دیں گے لیکن مشرقین میں سے جو ہے وہ منصف مقرر کیا کہ وہ ان ساتوں عربی قصائد کو پڑھے اور سورہ کوسر کو پڑھے جب اس نے بار بار ان ساتوں عربی قصائد کو پڑھا اور پھر سورہ کوسر کو پڑھا تو بے ساختہ اس کی زمان سے نکل گیا کہ وَاللَّهِ مَا حَذَا قَرَامُ الْبَشَر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ تو حقیقت کیا تھی کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ کو اشارت فرماتے تھے اور احادیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام آپ کی خدمت میں بیٹھتے تھے تو ایسے سر کو جھکائے ہوئے حمتن گوش ہو کر یعنی یہ تو محابرتا ہم کہتے ہیں حمتن گوش اس کے معنی ہے کہ پورا جسم ہمارا جو ہے وہ کان بن جائے تو وہ وہاں گوش ہو کر بیٹھتے تھے اور جو ہے ان کی گفتگو کو سماعت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو یہ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ جو مل رہا ہے وہ اس یاد داشتہ اور اس غور سے سننے کا نتیجہ ہے اور وہ جملے جو آپ ایک مرتبہ نہیں دو دو تین تین مرتبہ جو ہے ایک بات کو جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے اس گفتگو کے انداز کو قرآن کریم و فرقان حمید جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ سراحہ ہے اور یہ کہا ہے کہ جب حضور کی خدمت میں تم بیٹھو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو اور ان کو گہک کر چلا کر بے عدبی کے ساتھ ایسے نہیں پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور جب جو لوگ اس پر عمل کر رہے تھے کہ انہوں نے حضور کی گفتگو کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور قلب میں قلب کی جو ہے وہ سماعت کے ساتھ جو ہے وہ سنا تو ان لوگوں کے لئے قرآن کریم کہتا ہے کہ انہاللزین یغدون اسواتہم اندہ رسول اللہ اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی لہم مغفرتوں و عجر و نظیم کہ وہ لوگ جو آپ کی سامنے اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں انہاللزین یغدون اسواتہم اندہ رسول اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پروردگار نے اپنی خشیت کے لئے تقوی کے لئے چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے لہم مغفرت ان کے لئے مغفرت ہے و عجر و نظیم اور ان کے لئے بہترین عجر ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضور کی گفتگو کا وہ انداز جو ہے جو آپ خدوات آپ طویل خدوے نہیں دیتے تھے بہت مختصر خدوے ہوتے تھے لیکن وہ دلوں میں اتر جانے والی گفتگو ہوتی ایک چھوٹے دو باتیں صرف گزارش کروں گفتگو کا جو انداز اور میار تھا اس میں ایک لوجک بھی ہوتی تھی ایک منطق بھی تھی یقین ہے اور اور میں اسے ڈیمونسٹریٹیو لوجک کہتا ہوں عملی منطق مثال کے طور پر جنگ سے جب بہت سارے لوگ قیدی واپس لائے گئے تو ایک ماں اپنے بچے کو گمشدہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے پھر وہ انہی قیدیوں میں سے بچہ ملا انہی قیدیوں میں سے جب بچہ ملا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اور دیکھا صحابیوں نے دیکھا کہ وہ بیتہاشا بچے سے پیار کر رہی ہے تو رسول اکرم نے صحابیوں سے دیکھتے فرمایا کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی انداز گفتگو دیکھئے سبق کچھ اور دینا چاہ رہے ہیں سوال کچھ اور ہے پیرائے بیان دیکھئے تو فرمایا کہ کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈالنا چاہے گی صحابہ اکرم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے تو رسول پاک نے فرمایا خدا کی قسم اللہ بھی ایسا نہیں چاہتا ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بندے جو ہیں اسی طرح دوزہ کی آگ میں ڈالے جائیں لیکن میں یہ واقعہ بتا کر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مشاہداتی ایک واقعہ ہوا اس سے لیسن ڈرو کرنا سبق نکالنا یہ رسول پاک کے گفتگو ایک بڑا امدہ خاصہ تھا اور وہ اس سلسلے میں کافی زیادہ اور ایک چیز سوال کو وہ ایک ٹول کے طور پر یوز کرتے تھے مثال کے طور پر فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتا یہ تو قرآنی آیت بھی ہے کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہاری آخرت کو سوار دے تو آپ دیکھئے کہ یہ کوسٹننگ آج ہم ایڈوکیشنلی کہتے ہیں کہ بہت زبدیس ٹول ہے اور کلاسز میں کوسٹننگ سے انٹیلیجنس بڑھتی ہے لیکن رسول اکرم نے اس کوسٹننگ ٹیکنیک کو جو آج کی مورڈن ٹیکنیک ہے چودہ سو سال پہلے اپلائے کیا اور خطاب کا جو ایک نئے انداز پیش کیا اس کے ساتھ صرف گفتگو میں یہ نہیں کہ باتچیت جو فیل کے ذریعے انہوں نے اظہار کیا مثال کے طور پر یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ازان جب دی گئی تو کچھ کفار نے نوجوانوں نے ازان کی نقل اتاری صحابہ ناراض ہوئے اور جا کے ان چار نوجوانوں کو پگڑ کے لے آئے اور رسول اللہ کی دربار میں لائے تو رسول پاک نے پوچھا تم میں سے ازان کی نقل کون اتار رہا تھا صحابہ بہت چراغ پا تھے کیونکہ انہوں نے بہت بلے انداز میں ازان کی نقل اتاری تھی اور کوئی بھی مسلم ہو اگر اللہ اکبر کی بہت مزہ کا خیز انداز میں آواز نکالے تو غصان اللازمی تھا قریب تھا کہ وہ اسے مار ڈالتے لیکن رسول اکرم نے فرمایا کون تھا وہ ایک صاحب کھڑا ہوا کہنے لگے کہ مہنے نقل اتاری تھی ازان کی سب سے فرمایا آپ لوگ چلے جائیں صرف یہ رہے پھر رسول پاک نے فرمایا کہ اب میں تمہیں صحیح الفاظ سکھاتا ہوں آپ دیکھیں انداز گفتکو ناراض نہیں ہوئے بگڑے نہیں لیکن بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے اب میں تمہیں صحیح سکھاتا ہوں یہ بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یہ تمہیں کرنا ہے صرف یہ فرمایا کہ تم صرف ازان کی ان الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر دو ابو سعید حضری یہ مشہور ایک معزن میں سے ایک تھے اس وقت کافر تھے تو انہوں نے کہا خود بتاتے ہیں کہ اس وقت میری کیفیت یہ تھی جان کا خوف تھا تو میں نے ڈر کے مارے اللہ اکبر درست انداز میں کہہ دیا اور پھر رسول اکرم نے دست مبارک کاندھے پر رکھا اور فرمایا جاؤ آپ دیکھئے عمل کے ذریعے اور گفتگو کے ذریعے یہ جو میار ہے یہ بہت ہی صوفیسٹیکیٹڈ میار ہے اور آج کل اگر آپ کسی مورڈن یونیورسٹی میں چلے جائیں کمیونکیشن سکلز میں چلے جائیں تو وہ آپ سے بیس ہزار پچیس ہزار لے کر گفتگو کے یہ آداب اس طرح سوفیسٹیکیشن سے کہیں گے لیکن رسول پاک نے بہت آسانی سے اسے کہا کندھے پیاتھ رکھا کہا آپ چلے جاؤ آپ دیکھئے کہ اس سلوک کا اس کمیونکیشن سٹریٹیجی کا اس گفتگو کے میار کا اتنا اثر ہوا کہ وہ قدموں پر گر پڑا اور ایسا گرہ کہ وہ بڑے بڑے معذن میں سے ایک نام حسن کا بھی بہت خوبی اب میں مولانا محمد علی نقی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ عرب معاشرہ جس میں پیغمبر اکرم زندگی گزار رہے ہیں وہاں قبیلہ قریش اور بنی حاشم ان کی ایک اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عرب معاشرے کی اقائی یعنی انٹیگریٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے قبیلہ قریش اور بنی حاشم کا کیا کیا ذاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا رسول کی زندگی آپ کی شخصیت جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے عمل علم تقوی پرہزگاری پروردگار نے اپنے حبیب پشان کچھ طرح سے بیان کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْخَا ہم الگ نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کب ایسے تھے جو آپ کے اپنے الفاظ تھے اور کب ایسے تھے جو قرآن مجید کے الفاظ تھے یہ امانت داری یہ پیغمبر اکرم ہے کہ آپ نے جن الفاظ کو خود ادا کیا قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا اور جن الفاظ کو آپ نے خود ادا کیا اور حدیث کہہ دیا وہ حدیث ہو گئی اور اس انداز سے عرب معاشرے میں آپ نے اپنے پیغام کو پہنچایا کہ عرب قبلہ بیان کر رہے تھے کہ عدب کے لحاظ سے بہت آگے تھے اور عدب کے دو ہی شعبے ہیں کلام کے اعتبار سے ایک نصر ہے ایک شعر کا شعبہ ہے اشعار کی شکل ہے قرآن مجید فرقان حمید دونوں شعبوں میں سنداز سے آگے بڑھا کہ نہ یہ اشعار مقابلہ کر سکے نہ کوئی کلام نصر مقابلہ کر سکے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار ختمی مرتبات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے خدا نے مختلف مقامات پہلان کیا کہ اگر آپ سخت ہوتے آپ بل کے لحاظ سے بہت سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ختمی مرتبت سے ایسا خوف تھا عرب بالوں کو کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا یعنی کیا مطلب مدینہ منورہ اور مکہ میں کیا فرق ہے آپ کا سوال تو اپنے مقام پر لیکن عرب کے دو حصے ایک ہے مکہ ایک ہے مدینہ کیا مسئلہ ہے کہ مکہ میں آپ کا پیغام اتنا زیادہ محصر دکھائی نہیں دیتا آپ کو لوگ پتھر مارتے ہیں آپ پر لوگ کچھرہ ڈالتے ہیں آپ کو لوگ خون سے رنگین کر دیتے ہیں مدینہ منورہ میں کوئی ایسا واقع پیش نہیں آئے وجہ کیا ہے دونوں عرب کے علاقے ہیں وجہ دو حوالوں سے پہلی وجہ کہ زمین کے اثرات سخت زمین ہے پہاڑی علاقہ ہے موسم کا فرق ہے اور اس کے لحاظ سے آب اور ہوا کے مسائل ایسے کہ عرب کے خاص لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں ان کا مزاج کچھ تلخ ہے مدینہ منورہ نخلستان کا علاقہ ہے کھجوروں کا شہر کہلاتا ہے کھجوروں کی وادی کہلاتی ہے وہاں کے لوگ لحاظ زمین سے نرم واقع ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فرق مدینہ منورہ کے اطراف میں تو یہ سب کہلاتا ہے یہود کے قبائل آباد ہے اور یہودی قبائل کتاب توریس سے پڑھ کر ختمی مرتبت کی نشانیاں بیان کرتے تھے تو جو دو قبیل آباد آوس اور خضرج یہ دونوں قبیلے یہودیوں سے پیغمبر ختمی مرتبت کی آمد کی خبر سن رہے تھے اب آئیے غور کرتے ہیں کہ آخر مکہ المکرمہ میں اللہ کا رسول نے سب کچھ کیا لیکن جواب کیا ملا مدینہ منورہ آپ کے جانے سے پہلے وہ آئے تھے دو افراد اسعد بن زرارہ اور زکوان بن عبدالقیس یہ آئی کیوں تھے یہ آئی تو تھے اس لیے کہ قبیل آوس کے خلاف مکہ کے کافروں سے مدد لے اور جب ملاقات کی عطبہ بن ربیہ سے اور اپنا مسئلہ پیش کیا تو عطبہ بن ربیہ کہتا کہ ہم ایک مسئلہ پریشان خود ہیں بہت دور ہیں یہاں سے مدینہ ہم آپ کی کیا حل پڑھ سکتے ہم خود پریشان کیا پریشانی ہے کہ ہمارے درمیان ایک انسان ہے جو عجیب باتیں کرتا کہ وہ انسان یہ کہتا کہ میں اللہ کا رسول بت پرستی سے منع کرتا پوچھا اس کا نسب اور نسبت کیا بڑے خاندان کا فرد ہے کہ اچھا کہ تم اگر اس کے قریب مت جانا اس کی بات مت سننا ایسی کیفیت ہے کہ واقعا تاریخ شاہد ہے کہ اگر مکہ کے لوگ اپنے کانوں کو بند نہ کرتے مدینہ کے افراد کی طرح اپنے کان کھول کر سن لیتے محمد کیا کہتے تو قسم با خدا مدینہ سے پہلے مکہ اہل ایمان کا مرکز ہو جاتا سبحان اللہ اسعد کہتا ہے کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ ملے گئے کہاں پر کہ ہم نے وائی کٹ کیا ہوا ہے البتہ رجب کے مہینے میں وہ باہر نکل آتے ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہے وہ ہجر اسماعیل کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھو تم ان کے پاس مت جانا کیا مجھے تواف کرنا میں یہ حرام پہنے ہوئے ہو کہا اچھا اگر تواف کرنے کی مجبوری ہے تو اپنے کانوں میں روئی رکھ لو اپنے کانوں میں روئی رکھ کر چلا اسعد بن سرار ایک چکر تواف کا مکمل کیا رسول کو بیٹھے ہوئے دیکھا کچھ باتیں کر رہے ہیں مگر کان اس کے بند ہے پھر سوچنے لگا اگلے چکر تواف میں کہ کیسی ہماقت ہے اگر میں مدینہ واپس پہنچوں گا اور اتنا بڑا واقعہ مکہ میں پیش آیا ہے مجھ سے لوگ سوال کریں گے ہوا کیا تھا کیا مسئلہ تھا مجھے کچھ علم نہ ہو تو تقاضہ طلب علم نے اسے مجبور کیا کہ اپنی کان سے روئی نکال دی اور آ کر زمانہ جہلیت کے اعتبار سے سلام کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اس سے بہتر سلام مجھے خدا نے سکھایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سلام بطریقہ بتایا اور پھر آپ نے جو باتیں بیان کی اسے سورہ مبارک العنعام کی آیت نمبر ایک سو اکیائن ایک سو بیاباون ایک سو تریبن یہ تین آیات مسلسل ہیں ان میں دس اقدار بیان کیے گئے جو ہمارا عنوان اصل ہے دس اقدار ہیں کہ جن اقدار کو توریت نے بھی بیان کیا ان اقدار کو بیان کیا انجیل نے بھی اور ان اقدار کو قرآن نے بھی بیان کیا اللہ تشرکو بہی شیعہ اس کا آغاز ہو رہا ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ انسان کا عقیدہ انسان کا عمل تو عقیدہ اور عمل دونوں میں علاقے بیان کی اللہ تشرکو بہی شیعہ پہلی بات تمہیں کہتا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا وبل والدین احسانا والدین کے ساتھ احسان کرنا اپنی اولاد کو رزقی قلت کی خوف سے ہلاک نہ کر دینا جس نفس کا احترام اللہ نے لازم قرار دیا اسے قتل مت کرنا برائیوں کے قریب مت جانا چاہے کھلی ہوئی برائیہ ہو یا پوشیدہ برائیہ ہو اللہ کا رسول بیان کر رہے تھے اور خالی ان جملوں کو سن کر اس اسعد بن زرارہ نے نہ تو پیغمبر کی امانت کو دیکھا ہے نہ پیغمبر کی صداقت کو جانتا ہے اس نے تو مکہ کے کافروں سے سنا ہے کہ یہ عجیب شخص جادوگر ہے اس کی باتوں میں سہر ہے اگر تم نے اس کی بات سنی تم پر بھی جادو ہو جائے گا وہ یا ایسی کیفیت ہے کہ دور کیا گیا ختمیہ مرتبت کے الفاظ سے کہ جادو ہے ان کے الفاظ میں الفاظ میں جادو نہیں تھا بلکہ الفاظ میں وہ اثر ربانی تھا کہ کہتے تھے تو وہی ہو جاتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ وہی آپ کے لب کے ہلنے کا انتظار کرتی تھی اور رہی بات قریش اور بنی حاشن اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندانوں کے اعتباع سے بڑے مسائل تھے مکہت المکرمان اور ختمیہ مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد ذل اشیرہ دعوت ذل اشیرہ پہلی دعوت ہی خاندان والوں کے لئے ہے اور آپ کے خاندان کے ہی افراد نے شیبِ ابی طالب میں محاصرے کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا مگر یہ صرف خاندان کی بنیاد پہ نہیں دیا بلکہ ایک عقیدہ ہے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام یہ عقیدہ ہے یہ محبت ہے خاندان کی ان افراد کی جو آپ کا ساتھ دیا رہے ہیں اور آپ کے عقیدے کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے کون خاندان کتنا ساتھ دے سکتا تین سال تک شیبِ ابی طالب کا محاصرہ صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو تمہارے ہم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کر دیتے حوالے تو آج دنیا کس کے حوالے ہوتی سلام ہو ان افراد پر جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر محمد کو حوالے نہیں کیا آج محمد ملے دنیا کو کیوں کہ حوالے نہ کیے گئے ورنہ کفار کے حوالے کر دیے جاتے اپنی جان بچانے کے لئے قبیلہ آپ کے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے اگر آپ کو دشمن کے حوالے کر دیتے کیا کہنا ان انصار کا جو مدینے میں منتظر تھے کہ اللہ کا رسول کب آئیں گے یعنی ہر گھر کا دروادہ کھلا ہوا اتفاق سے ربیل اول کی بارہ تاریخ بھی ہے خالی ایک جملہ آپ کی جلس ربیل اول کی بارہ تاریخ ہی وہ تاریخ تھی جبکہ اللہ کا رسول مدینے منورہ میں داخل ہوئے قبا سے نکل کر آپ کا مدینے میں داخلہ ہر گھر کا دار پہنچا تو نہیں ہے یا کونسا ایسا کمال ہے اسعد بن زرارہ اور زکوان بن عبدالقیس ایک ساتھ میں لے کر آئے تھے مبلغ کو اس کا نام تھا مصعب ابن عمیر یہ وہ شخص ہے کہ صورت میں ختمی مرتبہ کی بہت مشابہ تو مدینے میں جو کام ہوا ہے اور رسول خدا کی ان الفاظ کا اثر ہے جو کتاب توریس سے سنا یہود سے تو یہ دونوں قبائل متوجہ تھے تیار تھے اور پھر پیغمبر کی آمد ایسے مدینے میں ہوئی ہر دروازہ کھلا ہوا ہر شخص منتظر ہے پیغمبر میرے گھر آ جائے مکہ میں سب کے دروازے بن تھے عجیب ہے مدینے میں سب کے کھلے ہوئے اور اللہ کے رسول کسی کا دل توڑنا بھی نہیں چاہتے ایک ایسا راستہ اختیار کیے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے اللہ کی طرف سے یہ جہاں رک جائے گی انسان تو وہیں رہے گا جہاں اس کا سامان سواری ساتھ میں رہے گی جہاں رک جائے گی میں اس کے گھر مہمان ہو جاؤں گا چلتے چلتے یہ سواری رک گئی حضرت ابو ایو بنساری کے گھر کے سامنے اور ختم یہ مرتبت کا ایسا استقبال ہوا ایسا استقبال ہوا کہ واقعاً چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں گلدستے لیے ہوئے تالہ البدرو علینا کا قصیدہ پڑھ رہی تھی آج بدر کامل ہمارے درمیان طلوع کر گیا ہے اب میں شیخ خزیمہ بھائی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم کیا جو اخلاق حسنہ ہے تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کس انداز میں اس کی گواہی دیتی ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو اخلاق ہے وہ ایک عظیم اور برطر ہے صلی اللہ علیہ علیہ وآلی کے اخلاق جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کی کہ قرآن مجید نے اس کے اوپر مہر کی کہ رسول اللہ کے اخلاق آپ بے شک بہت بلند اخلاق کے صاحب تھے آپ اسوہ حسنہ تھے اور رسول اللہ کے اخلاق صلی اللہ علیہ علیہ وآلی کے اخلاق دیکھیں تو میرے پاس ایک میں متعلق کرتا تھا ایک نظم آئی ہاتھ میں تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا جاتا ہوں اشارت یہ نظم جگرنات آزاد کی انہوں نے کہا ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر سلام اس فخر دوران پر ہزاروں جس کے احسانات ہے دنیا امکان پر سلام اس پر جو حامی بن کے آیا غم نصیبوں کا رہا جو بے قسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا مددگار و معاون بے بسوں کا زیر دستوں کا ضعیفوں کا سہارا اور محسن حق پرستوں کا سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر پیام دوست لے کر صادق الوعدو امی بن کر سلام اس پر جس کے نور سے پرنور ہے دنیا سلام اس پر جس کے نتق سے مسہور ہے دنیا سلام اس پر جلائی شمع عرفان جس نے سینوں میں کیا حق کے لئے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں سلام اس پر بنایا جس نے دیوانوں کو فرزانا میں حکمت کا چھلکا آیا جہاں میں جس نے پیمانا برے چھوٹوں میں جس نے ایک اقوت کی بنا ڈالی زمانے سے تمیز بند آقا مٹا ڈالی سلام اس پر فقیری میں نہا تھی جس کی سلطانی رہی زیر قدم جس کے شکو شان خاکانی سلام اس پر جس نے ظلم سہسے کر دعائیں دی اس پر دعائیں دی تو یہ جگنات آزاد تھے انہوں نے یہ بات کہی اور رسول اکرم کے لیے ایک دوسرے سکھ شاعر تھے انہوں نے یہ کہا کہ عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلمہ کا محمد پہ اجارہ تو نہیں سبحان اللہ تو یہ ذات اقدس اس کے لیے اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ یو انہوں نے اپنا جو چارٹر ہیومن رائٹس چارٹر بنایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کا خدبہ انہوں نے مین اس کی بوڈی رکھی اس میں تو اس سے زیادہ اور میرے پاس دوسرے الفاظ نہیں ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ کی جو اقرار ہے وہ ہر ایک کرتا ہے لیکن یہ جو ان کی جو اخلاق ہے ان کا جو کردار ہے اس کی گواہی دوسرے سارے عالم کے لوگ دے رہے ہیں اس طرح سبان بہت گفتگو اب میں گفتگو کا اہم ترین سوال مولان آگبر در صاحب سے کرنا چاہوں جس پر میں دیگر شرکہ گفتگو کی رائے دینا چاہوں گا کہ وہ عرب معاشرہ جیسے ابھی گفتگو ہوئی کہ پیغمبر اکرم کو ایک میاری انسان یعنی سٹینڈرڈ ہیومن پیغمبر اکرم کی مخالفت کی اور دشمنی پر اتر آتا ہے آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ معاشرہ جو پیغمبر اکرم کو میاری انسان کی طور پر تو تسلیم کر رہا ہے لیکن یکدم اعلان جو رسالت ہے اور اعلان اسلام ہے اس کا انکار کر کے دشمنی پر اتر آتا ہے اس کی کیا وجہ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر حضور ربی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی دشمنی پر اترنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ لوگ ایسی چیزوں کو علوہیت کا میار سمجھتے تھے کہ کہ کہیں پتھروں کی اپنے ہاتھ سے تراشر پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں کہیں سورج کی پرستش کر رہے ہیں کہیں درختوں کو خدا مان رہے ہیں مختلف انداز سے انہوں نے جو اس وقت چیزیں تھی ان سب کو علوہیت کا سیمبل بنایا ہوا تھا اور ان کی پرستش کرتے تھے اب اس پرستش میں یہ حضور نبی محتشم سرکار علیہ سلی اللہ علیہ سلم کا کمال ہے کہ آپ نے اپنے آپ اگر اس معاشرے میں آپ انوہیت کا اعلان کر دیتے الہ ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ معاشرہ آپ پہ قبول کر لیتا کہ آپ فرماتے کہ دیکھو یہ جن پتھروں کو تم تلاش کر پوج رہے ہو یہ تو میرے ہاتھ پر آگر کلمہ پڑھ لیتے جن درختوں کو تم پوج رہے ہو ان کو میں اشارہ کروں تو یہ میرے پاس چرے آئیں سوان اللہ اگر تم سورج کی پرستش کر رہے ہو تو میں اس کو اشارہ کروں تو وہ وقت اصل کی طرف لوٹ آئے چاند جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ روشنی کا ممبا ہے اور اس کو انگلی کا اشارہ کروں تو اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو ان چیزوں کو میں اگر اپنے انگلی کے اشارے سے پلٹا لوں انگلی کے اشارے سے چیر یہ تو سب میرے اختیار میں ہے تو لوگ آپ کو خدا مان لے دیں لیکن آپ نے خدایی کا اعلان نہیں کیا بلکہ رسالت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اب وہ بات ان سے حضر نہیں ہو رہی تھی اور وہ چاہتے یہ تھے کہ صاحب صرف ہمارے خودوں کو برا کہنا چھوڑ دوں حضرت ابو طالب کے پاس وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ صرف ہمارے جو تین سو ساٹھ ہم نے بت سجا کر رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں ان کو برا بک کہنا چھوڑ دیں اور ہمارے آباؤ و اجداد جو ان کو پوچھتے ہوئے آئے ہیں ہمارے آباؤ و اجداد کے دین کی نفی نہ کریں تو ہم ان کو ہر بات ماننے کو تیار ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ بن جائیں ہم بادشاہ ان کی تسلیم کر لیتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی حسین خاتون سے شادی کر لیں تو ہم جو خاتون کہیں ان کو پیش آگر کر دیتے ہیں صرف بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں یہاں جو ایک جملہ معافی کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اب ضعیف ہو گیا ہوں اور یہ باتیں بار بار یہ لوگ آ کر کہتے ہیں تو آپ کچھ نرمی اختیار کر سکتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چان لا کر رکھ دیں تب بھی میں ان کی اس بات کو نہیں مانوں گا تو اب حضرت ابو طالب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا تم جاؤ اپنا کام کرو یہ آئیں گے تو میں ان کو خود ہی نمٹ ہوں یعنی یہ پشت پناہی کا جو میار تھا اور پشت پناہی جو آپ کو انہوں نے حمایت کا یقین دلا دیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں جا کر بادار میں جا کر خانہ کعبہ میں آ کر ہر جگہ پھر اپنی رسالت کا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا درز دیا تو اس معاشرے میں وہ صرف اور صرف یہ چہتے تھے کہ کسی طرح آپ بندگی کے اظہار کو چھوڑ کر کسی اور جانب چلے جائیں لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے جو بندگی کا اظہار کیا ہے یہ یقیناً اس معاشرے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمل تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے دشوان ہو گئے یہ جواب ہے سبز علی بی ایک سباب دو وجوہات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا ایک تو جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا جو کفار کا اعتراض تھا مخالفت کہ وَمَا حَذِهِ رَسُول ایک ایسا رسول ہے یا کھانا کہتا ہے بازاروں میں پھرتا ہے تو رسول پاک سے توقع رکھتے تھے کچھ مَا فَوَ فِطْرَت چیزیں ان سے ہوں تو ایک شاید ان کو وجہ تھی کہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراؤ آرڈینری ان کو نہیں دکھا تو وہ اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرح انسان ہی ہے تو جو نیا موڈل پروفٹ کا تھا نبی کا تھا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا ایک دوسری بڑی وجہ ایک معاشی وجہ بھی ممکن ہے اور معاشی وجہ یہ آپ جانتے ہیں کہ خان کعبہ میں قبل اکریش کے تھا اور لوگ حج کے مواقع پر لوگ مختلف جگوں سے آتے تھے اور پھر وہاں کاروبار ہوتا تھا ان کے معاشی فوائد بھی تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ اگر رسول اکرم اپنی اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ خان کعبہ ہے جو ہمارا معیشت کے لئے ریڑ کی حلی رکھتا ہے یہ ہم سے چھن جائے گا تو ایک وجہ شاید یہ بھی ممکن ہو کہ انہوں نے مخالفت میں آگے کی تو یہ دو وجوہات مجھے سمجھ مولانا محمد نکی صاحب وجوہات تو وہ ساری ہو سکتی ہیں البتہ بات بڑی آسان سی ہے کہ رسوم اور عادات اتنے غالب تھے کہ فطرت کے جو اصلی نورانیت کا وجود تھا اس پر اتنی دھون پڑ چکی تھی کہ رسوم آدات کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا بلکہ ختمی مرتبت کی اطاعت لازم ہو جاتی شاید یہ وہی جملہ ہے جو دعوت ذل اشیرہ میں اٹھتے ہوئے افراد نے کہا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر جبکہ علی ابن ابو طالب علیہ السلام نے حمایت کا اعلان کیا کہ میں آپ کا ناصر میں آپ کا حامی میں آپ کا مدد کار تو اللہ کا رسول نے اشاق فرمایا کہ تم میرے وسی میرے بھائی میرے جانشین ہوگے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے وہاں سے وہ لوگ جو قبول نہیں کر رہے تھے ابو طالب سے لوگ اب اپنے بیٹے کی بات دیمان ہوگے مطلب کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل ہے میں آپ سے اتنے آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کسی کے عقیدے کو قبول کرنا کسی کی بات کو قبول کر لینا اس کو اپنا حاکم مان لینا ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی روکنے کیلئے آئے تھے پتھروں کو اس لیے مانتے تھے پتھر انہیں روکتے نہیں تھے درخت کو اس لیے مانتے تھے چاند ستاروں کو اس لیے مانتے تھے کہ وہ ان کے معاملات میں سروکار نہیں رکھتے تھے ختمی مرتبت کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر روکنگ شراب سے شراب چھوڑنا ہوگی روکنگ چوری سے چوری چھوڑنا ہوگی روکنگ زنا سے زنا کو چھوڑنا ہوگا تو بہت آسان سے مسائل کہ ایک طرف اچھی باتیں ہیں عدالت عمالت اور صداقت یہ اچھی باتیں ختمی مرتبت میں تھی لگے جب پیغمبر نے اعلان کیا تو وہ عصبیت وہ رسوم اور عادات اتنے غالب آئے کہ نورانیت مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے اور دیر کر دی اور بہت قریب تھے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو پہچانا تو ایسے پہچانا کہ اب سینے پر پتھر توڑ دیے جائے مگر احد کی آواز احد کی شکل محمد کی محبت میں بلال حبشی ہوں یا کوئی اور سیافام غلام ہو جس نے محمد کو پہچان لیا اس نے اپنے دین خدا کو پہچان لیا عرب کے خاص مکہ کے ان قبائل کا مسئلہ یہی تھا جیسے کہ باقی صاحبہ نے علم وعدہ بیان کر رہے تھے کہ اختدار کی محبت تھی معیشت کا حوالہ تھا مکہ سے روٹی روزی کماتے تھے چھن جائے گی روزی اور روٹی اگر ان کو مان لیا تو روزی اور روٹی سب کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر خدا پہ یقین ہو تو روزی بھی وہی لیتا ہے روٹی بھی وہی لیتا ہے اگر مصطفیٰ کو مان لیتے تو قابل احترام ہوتے صحابہ اکرام ہوتے رضی اللہ ہو جاتے مگر مصطفیٰ کو نہ مانا عذیت پہنچائیں اور پھر مانا تو اس وقت مانا جبکہ شاعر کا یہ جملہ شاید میری بات کو مکمل کر سکے کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے سبحان اللہ کیا کیا میں سبز علی بیگ سبز سوال کرنا چاہوں گا کہ اقدار کس وقت کمال کے درجے پر پہنچتی ہیں انٹریکشل سٹیکنگ ہاؤ دا ڈیلیوز ریج ڈیلیوز 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 یہ بڑا اچھا سوال ہے اور ہیوی قسم کا سوال بھی ہے لیکن جب آپ یہ سوال کرنے تو میری ذہن میں قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے جو کہ عام طور پہ ہم اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں منصب رسالت کے وزائف کے طور پر ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ والی المؤمنین از بعاص فیہم رسول من انفس یتلو علیہ آیات و یزکی و یعلم هم الكتاب والحکمہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو چار وزائف رسول اکرم کے بیان کیے گئے ہیں ایک یتلو علیہ آیات تلاوت آیات یزکی ہم یعلم ہم کتاب کتاب کی تعلیم اور حکمہ لیکن اگر آپ اسی انہی چار باتوں کو غور کریں تو اس میں آپ کے اخلاقی تربیت کے پہلو بھی سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر اگر مجھے کسی شخص کی اخلاقی تربیت کرنی ہے تو پہلے میں جیسے تلاوت آیات ہے آیات کے لفظی معنی نشانی کے بھی ہیں تو تلاوت آیات کا مطلب ہے کہ جہاں قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں جو قرآن حکیم نے خود فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی نشانی دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں تو قرآن کی تخلیق کائنات کی تخلیق جتنی بھی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب آیات ہیں اللہ کی اور یہ آیات انسان کے نفس میں بھی ہیں اور یہ آیات کائنات میں بھی موجود ہیں تو تلاوت آیات کا مطلب انسانوں کو ان کی جانوں میں ان کے انفس کے اندر احساس دلانا کہ تبدیلی کی ضرورت ہے اخلاقی نشن نما کی ضرورت ہے تو تلاوت آیات کا محض مطلب ہم میں یہ نہیں لینا چاہیے کہ صرف قرآن کی چند آیتیں سنا ریکنسپچولائزیشن کہ جہاں آپ کسی کو تبدیل کرنے سے پہلے اس کی سوچ کو اس کی داخلی سوچ کو تبدیل کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کو لاک لیکچر دیتا رہا ہوں اچھے خطبات اور بیانات دیتا رہا ہوں لیکن اگر آپ کی داخلی سوچ تبدیل نہیں ہوگی تو میرے لیکچر متاثر نہیں ہوگی لہٰذا رسول اکرم کا یہ تھا کہ تلاوت آیات کے داخلی تبدیل لاتے تھے اور اسی کا سلسلہ جڑتا ہے وہ یوزکی ہم سے کہ وہ انہیں پاک اور پاک ایزا کرتے تھے جہاں خیالات کی تطہیر ہو رہی ہے وہ انفس کی تطہیر بھی ہو رہی ہے میں نے جو واقعہ آپ کے سامنے بتایا ابو سعید حضری کا کہ وہ جب رسول پاک کی سامنے آیا تو کفر کی غلازت تھی دست مبارک پڑھا تو کفر کی غلازت دور ہو گئی یہ مثال ہے تذکیہ نفس کی اور پھر اس کے بعد تیسرا جو سٹیج ہے جو اخلاقی نشنمہ کا ہے جو اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ احکام قرآنی ان کے بارے میں سکھاتا ہے اور جب یہ احکام قرآنی راسخ ہو جائیں وجود میں پڑ جائیں تو اس کا لا محالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حکمت آ جاتی ہے تو اس اعتبار سے میں سمجھتا کہ یہ جو چار وظائف ہیں وہ چار اخلاقی نشنمہ کے مدارج بھی ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہم اس محفل میں دنیا نات خانی کی انتہائی عظیم اور معتبر شخصیت جناب کاری وحید زفر قاسمی صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب میں دامن وقت کی قلت کو مدد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کا آخری سوال جناب مولانا محمد نقی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ انسانی اقدار کا کمال جس کے حوالے سے سددلی بیق صاحب نے بھی نشاندائی فرمائی یہ فرمائی کہ انسانی اقدار کا کمال پیغمبر اکرم کی صیرت الرحیم انسانی اقدار وہی ہیں جو الہی اقدار ہیں سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید نے انسان کی اتنی تعریف بیان کی ہے اگر الہی اقدار پر رہے اور اگر منفی اقدار پر چلا جائے تو ظلوم اور جہول دونوں کہا گیا اس سے ہی لیکن ختمی ملطبت احمد تمام انسانی اقدار کو کمال تک پہچانے کے لئے خود اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی زی قطر ہے سبحان اللہ صرف اور صرف مجھے مبوس کیا گیا نہ ہاتھ چومنے کے لئے نہ میرے لباس کو چومنے کے لئے چومیں گے عقیدت من مگر مجھے مبوس کیوں کیا گیا ہے لئے اتمم تاک میں مکمل کروں مکارم الاخلاق اخلاق کی بلندیوں کو اگر پہلے سے مکمل ہو چکی ہوتی تحصیل حاصل محال ہے حضرت آدم سے ماں قبل خاتم تک اگر مکمل ہو چکی ہوتی تو پیغمبر کا یہ جملہ شاید اتنا حسین نہ لگتا کیا کہنے اس جملے کہ اللہ کا رسول نے آدم سے ماں قبل خاتم تمام انبیاء کے اس خلاص انسانیت کو اس جملے میں رکھ دیا کہ مجھے مبوس کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کروں یعنی وہ تمام ویلیوز کے جو اقدار انسانی اور الہی اقدار کہلاتی وہ کیا ہیں وہ تلاش کی یہ تو تین باتوں کو بیان کیا امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ وآلہ تین بات ہیں اس لیے کہ بظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصطفی جد امجد ہیں اولاد بیان کرے گی کہ نانا کا مقام کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا اشارت فرماتے ہیں کہ تین باتوں کا نام ہے مقارم اخلاق کی بلندی نمبر ایک جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو نمبر دو جو تم کو محروم کرے اسے عطا کر دو نمبر تین جو تم سے تعلق توڑ لے تم اسے تعلق جو یعنی اور اگر وہ جملہ آپ کی خدم اپنے بیان کرو مولای متقیان علی صلی اللہ محمد وآل محمد کہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول یا علی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو چھے لاک دینار دیے جائیں یا چھے لاک گوسفند چاہتے ہیں یا چھے لاک کلمات چاہتے ہیں ارشاد فرمائے مجھے لاک کلمات کو چھے کلمات میں سمو دیتا حیات تیبہ ختمی مرتبت کو بیان کرنا ملکل ایسے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا بڑا مشکل ہے تو یہ چھے کلمات جو چھے لاک کلمات میں اللہ کا رسول نے اس کے خلاصے کو سمیٹ دیا ارشاد فرمائے یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ نوافل پر توجہ کر رہے آپ دیکھیں یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا کو زینت دے رہے ہیں تو آپ یا علی آخرت کی زینت میں لگ جائیے یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں تو آپ آخرت کے لیے عمل کو انجام دینا شروع کر دیجئے یا علی جب آپ دیکھئے کہ لوگ توصل کر رہے ہیں مخلوق سے تو آپ کو چاہیے آپ خالق سے توصل کر یا علی جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ دوسروں کے عائد تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عیوب نفس کی طرف متوجہ ہو جائیے یعنی اللہ کا رسول نے ان چھے جملوں میں ایک ایسی انسانیت کی دلیل قائم کی کہ انسان اگر واقعا ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ کو پہچان نہ چاہے تو کیا الفاظ لائے گا کیا مقام تلاش کرے گا چاہے امام اول کی بات ہو ہر انسان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اسلام اگر کردار سے آگے بڑھا ہے تو اسلام امن کی علامت ہے خدا نہ خاصتہ اسلام تلوار کے عنوان سے آگے بڑھے تو کہیں تشدد کی علامت نہ ہو جائے اسلام سلامتی کا مذہب اور ختمی مرتبت کا کردار حضرت ام المومنین المومنان جناب عائشہ کا وہ جملہ کہ جب اللہ کے رسول ختمی مرتبت پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد گھر پلٹ کے واپس آئے تو خطیج تحرہ ام المومنین المومنات نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا رسول اس کیفیت میں تھے خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ آپ رشتوں کو قائم کرتے ہیں سلعہ رحم کرتے ہیں آپ بیواؤں کی خبر گری کرتے ہیں آپ یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں آپ کمزور کا سہارہ بنتے ہیں اگر کوئی انصفات کا رکھنے والا ہو اس کو خدا چھوڑا نہیں کرتا تو عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم خدای عامال کو انجام دینا شروع کر دیں خدا سامنے تو نہیں آسکتا سامنے کون ہے مصطفیٰ اب اگر کسی نے خدا کے اخلاق کو سمجھنا ہو تو ختمی مرتبت کے اخلاق کو پہچان لے خدا اخلاق اور رکھدار کا حامل ہو جائے گا خدا ہم سب کو توفیق اطاع فرمائے کہ ہم اخلاق محمدی پر عمل بیر خوش مدی محمد وآل محمد صلوات اللہ صلوات اب میں انتہائی عدب و اعترام کے ساتھ جناب کاری وحیز زفر کاسمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاب میں نظران عقیدت بیش فرمائیں جناب کاری وحیز زفر کاسمی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں کی انتظام کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج ایک بار پھر اس بابر کتوبہ سعادت محفل میں شریک ہونے کا موقع حنایت کیا میں ساتھی ساتھ منور فیکٹو صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کے توسس میں اس محفل پاک میں ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اس کا بہترین عجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کا اس محفل میں بیٹھنا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے درود پاک کا نظرانہ پیش اللہ سب لی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلی علی نبی ی ل صلی علی محمد سلی علی شفیع سلی علی محمد سلی علی علی حبی بی نا صلی علی محمد آپ بھی ملکہ میرے ساسا پڑھیں گے تو بڑا چلے گی اللہ سبحان اللہ اس پاک رات میں اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل فرمائے گا ملکہ میرے ساسا ضرور پڑھئے صلی علی علی نبی ی نا صلی علی محمد سلی سلی علی شفیع نا سلی علی محمد سلی 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 علی حبی بینا سلی علی محمد سلی 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 محمد اپنی پڑی ہوئی مشہور زمانہ ناد جو ہمارے مہترم فیروز رحمانی صاحب بھی پسند کرتے ہیں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں تو میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں میں ایک دو بول پڑھوں گا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کون سی ناد میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو زبانی یاد ہے ملکہ میرے ساسا ضرور پڑھئے گا ارشاد ماشاءاللہ سبحان اللہ سے اگر ہم بے 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 سنگی بے سہاران گھی خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنخا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنخا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آگیں گے ڈھوڑتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گم بد نظر آگے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود گی پلکوں سے سجدیں ٹپک جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ایک اور اپنی پڑی ہوئی مشہور نات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مختصر طور پر ارشاد زہیب مقدر محضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکے سبحان اللہ سبحان اللہ مقام آیا مقام آیا زہیب مقدر یہ راہ حق ہے سبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر یہ راہ حق ہے سبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا سلام لیجے مقام اللہ اکبر یا رسول اللہ سلام لیجے محمد 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 صرف محمد 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 ہے کہ آپ کے سامنے میں حضرت منور بدائیونی صاحب کی کہی ہوئی ناشریف پیش کروں ماشاءاللہ حضرت منور بدائیونی نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اپنی زندگی میں انہوں نے یہ ناشریف مجھے تحفے کے طور پر رنایت کی اس کا پہلا مصرہ ہے اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی پانے کو تو خرشید و قمر چرخ نے پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی آپ کے سامنے ناشریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ارشاد اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی سب مل کر کہیے میرے ساتھ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی پانے کو تو خرشی تو کمر چرخ نے پائے پانے کو تو خرشی تو کمر چرخ نے پائے ارے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی ہوروں نے ملائک نے اجنہ نے بشلنے ہوروں نے ملائک نے اجنہ نے بشلنے کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی اور بڑا خوبصورت شیر اور بڑا نازک شیر آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در کی اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در کی لے جائے گی ایک دن مجھے تیبا میں اڑا کر جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے رسائی تیرے در کی محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندے پہ چٹائیں تیرے در کی رکھے ہوئے کاندے پہ چٹائیں تیرے در کی ایک محفل میں میں یہ ناشری پڑھ رہا تھا حضر منور بدائیو نے صاحب کی سامنے تشریف فرماتے ہمارے ملک کے بڑے مشہور شاعر حکیم ناصر صاحب مرہو اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے مجھے ایک چٹ لے کر بھیجی اور اس میں لکھا تھا کہ قاری صاحب آپ نے حضرت منور بدائیو نے صاحب کا یہ مقتہ ہو پڑا ہے کہ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندے پہ چٹائیں تیرے در کی لیکن میرے نزدیک اس چٹائیں کا کوئی مصرف بھی ہونا چاہیے تو انہوں نے مجھے شیر لکھر بھیجا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں اپنے گناہوں کو چھپاؤں گا اسی میں مل جائے اگر مجھ کو چٹائیں تیرے در کی مل جائے اگر مجھ کو چٹائیں تیرے در کی درود پاک پڑی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد ایک اور ناشریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آخیر میں حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی کئی ہوئی ناشریف ہے وَصَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ نُورٍ فارسی میں ہے وَصَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ نُورٍ قَزُو شُدْ نُورْحَا پیدا زمین از حُبِ اُو ساکِن فَلَقْدَرْ عِشْقِ اُو شَیْدَا اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا درود و سلام ہو اس ذات پر جس کے نور سے سیکڑ و نور پیدا ہوئے زمین ان کی محبت میں خاموش ہے اور فلق ان کے عشق میں فدائی ہے تو آپ کے سامنے یہ پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں وَصَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ نُورٍ قَزُو شُدْ نُورْحَا پیدا وَصَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ نُورٍ قَزُو شُدْ نُورْحَا پیدا زمین از حُبِ اُو ساکِن فَلَقْدَرْ عِشْقِ اُو شَیْدَا وَصَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ نُورٍ قَزُو شُدْ نُورْحَا پیدا آگے فرماتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو ذریعہ شفاعت نہ بناتے تو نہ ان کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام غرق ہونے سے نجات پاتے آپ کے سامنے پڑھنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں اگر نامی محمد رانی آور دے شفی آدم اگر نامی محمد رانی آور دے شفی آدم اگر نامی محمد رانی آور دے شفی آدم نہ آدم یافتے توبہ اگر نامی محمد رانی آور دے شفی آدم نامی محمد رانی آور دے شفی آدم اگر نامی محمد رانی آور دے شفی آدم اگر نامی محمد رانی آور دے شفی آدم سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دو اشار میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اتنا اچھا مجمع ہے ماشاءاللہ اور بڑی محبت سے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں تو میں مل کر آپ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کو مل کر میرے ساسا پڑھنا ہے اس میں کہا جا رہا ہے لب پر نات پا کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کہیے کل بھی تھا آج بھی ہے میرا ہی رشتہ نہیں آپ کا بھی ہے مل کر کہیے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے ضرور کہیے گا مل کر کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نات پاک کا نغمہ لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے مل کر لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کس کس کا نبی سے رشتہ ہے سب کا رشتہ ہے الحمدللہ تو مل کر میرے ساہ کہیے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گم بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گم بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور آخری شیر اور بڑے جذبے سے کہیے گا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بطلا دو گستاخ نبی کو خیرت مسلم زندہ ہے بطلا دو گستاخ نبی کو خیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج میں ملتمس ہوں جناب مولانا مرام رئیسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے جو حاضرین مذاکرہ ہیں اور مہمانہ نے خصوصی ان میں شیرز تقسیم فرمائیں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اور زاکر حسین جنہوں نے تلاوت قرآن مجید پیش کی تھی وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ بسول کریں اور اس کے ساتھ میں جو نات خوان ہیں جوریر بھائی اور بوریر بھائی ان سے بھی التماس کروں گا کہ وہ اس ٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ان کو شیلڈز ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکیں ماسٹر محمد علی نات خوان وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ان کو بھی انعام دیا جا سکے بوریر بھائی اور جوریر بھائی جنہوں نے بہترین انداز میں نظر آنے عقیدت پیش کی اب آرگاہ رسالت ماد میں اپنی شیلڈز بسول کریں گے ماسٹر محمد علی سٹیج پر تشریف لائیں ماسٹر محمد علی نات خوان ماشاء اب جناب کاری وحیظ زفر قاسمی صاحب سے میں التماز کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا یہ نام وصول فرمائیں جناب کاری وحیظ زفر قاسمی صاحب آپ انتہائی عدب و اترام کے ساتھ اب جناب مولانا اکبر در صاحب سے التماز کروں گا کہ وہ اپنی شیلڈ وصول فرمائیں شیخ خزیمہ بھائی تشریف لائیں اور شیلڈ وصول فرمائیں جناب سب زلیب ایک ساتھ سے التماز کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں اور آخر میں کبلا جناب مولانا محمد علی نفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور شیلڈ وصول فرمائیں مولانا غلام علی سی صاحب سے اور مولانا غلام علی سی صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کرنے کے لئے میں گزائج کروں گا مولانا محمد علی نفی صاحب سے کہ مولانا غلام علی سی صاحب کو وہ شیلڈ پیش کرنے مولانا محمد حسین رئیسی صاحب کو شیلڈ پیش فرمائیں میں بہت شکر گزار ہوں مولانا محمد حسین رئیسی صاحب کا اب اس محفل کے آخر میں میں درود و سلام کے لئے گزارش کرتا ہوں جناب حسین رحمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کی اختتام کے موقع پہ درود و سلام سے اختتام فرمائیں میں گزائج کرتا ہوں کہ سب حضرات کھڑے ہو جائیں سب بلکر پڑھئے سب بلکر پڑھئے سب بلکر پڑھئے سب بلکر پڑھے 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 انسا پیدا ہوا ہے نہ ہو گاہ کبھی موجھ زانا ولادت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھون سلام شمر بز میں ہدایت پیلا کھون سلام ہم یہاں سے پوکاریں وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پوکاریں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھون سلام شمر بز میں ہدایت پیلا کھون سلام جن کی نالین عرش اولا چوم لے جن کی نالین عرش اولا چوم لے ان کے پاؤں کی رفعت پیلا کھون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھون سلام کاش محشر جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوکت پیلا کھون سلام کھون سلام تو مجھ سے خدمات کے قدشی کا ہے ہار آزا مجھ سے خدمات کے قدشی کا ہے ہار آزا مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھون سلام شمر بز میں ہدایت پیلا کھون سلام میں محفل مرزا کی انتظامیاں اور مینیجنگ کمیٹی کے تمام امران کی جانت سے اور مینیجنگ کمیٹی کے صدر کی جانت سے آپ تمام شرکائے محفل کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ تمام موزز مہمانہ گرامی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کو اپنے نظران عقیدت کے طریقے چار چاند لگائے آخر میں میں زیارت کے لیے التماس کروں گا جناب مولانا محمد نفی صاحب سے کہ وہ اس محفل کا ایک ستام زیارت سے فرمائے متوجہ زیارت سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ خاتم نبیین السلام علیکہ یا عبا عبداللہ سلام علیکہ وعلا جد وعبی وعلا امک واخی وعلا سائر المستشہدین بین یدیک جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرب یا محین ورحمت 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 وبرکاتہ السلام علیکہ یا قیم مولا یا صاحب العسر والزمان علمان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا قوم الكفر والتغیان السلام علیکہ یا ضافع ورحمت 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 وبرکاتہ رزائی اشتر ورحمت Confbit مثال ن facل یا ق forge یا قنا یا قدم